اِنَّمَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ اِذَا ذُكِرَ اللَّهِ کہ بے شک ایمان والے تو وہی ہیں اب دیکھیں کتنی تعقید کے ساتھ بتا جا رہا ہے کہ ایمان والے کون ہیں کہ ایمان والے تو وہی ہیں الَّذِينَ اِذَا ذُكِرُ اللَّهِ کہ جب اللہ کو یاد کیا جائے وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ تو ان کے دل ڈھر جاتے ہیں جب اللہ کو یاد کیا جائے تو ان کے دل ڈھر جاتے ہیں یہ اللہ والوں کے نشانیاں ہو رہی ہیں یہ مومنوں کے نشانیاں بیان کی جا رہی ہیں کہ ہمارا معلوم ایسا ہے ہمیں غور کرنا چاہئے ہمیں یہ علامتیں پائے جاتی ہیں ہمیں غور کرنا چاہئے لائے ہوتا ہے جھگڑا ہوتا ہے کہتا خوف خدا کر اوکے چل چل تو خوف خدا کر تو یہاں پر دویا آل ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ دل اللہ کے خوف سے خالی ہے اللہ کے خوف سے خالی تو امام سے بھی خالی ہے یہ بھی گارنٹی مل گئی ہے ہمیں بتا رہا ہے آپ کو آئیت کے آیتیں سنا رہا بڑا مولوی آیا ہم سے زیادہ جامت آئے گیا اس قسم کی باتیں ہوتی ہیں تو فرما کہ مومن تو وہ ہیں کہ جب اللہ یاد کیا جائے تو ان کے دل ڈھر جائیں وَإِذَا تُلِيَتَ لِيْهِمْ آیَاتُهُ زَادَتْهُمْ اِمَانًا اور جب ان پر اللہ کی آیتیں پڑی جائیں تو ان کا ایمان ترقی کر جاتا ہے یعنی آیتوں کو سنکے ان کو خوشی ہوتی ہے ان کا ایمان ترقی کر جاتا ہے ایمان میں مضبوطی پیدا ہو جاتی ہے اور ہم لوگوں کا معاملہ کیا ہے لوگوں کا معاملہ یہ ہے کہ گناہوں میں اتنے ملفظ ہو چکے ہیں حرام کھانے میں اتنے ملفظ ہو جائے ہیں ہو گئے ہیں یہاں تک جملہ سنے جا رہا ہے مولویوں کے باتوں میں ماتا جانا زندگی عجیرن ہو جائے گی مولویوں اپنے گھر سے لے کیا ہے یہ باتیں یہ تو اس قرآن میں موجود ہے قرآن کی باتیں تمہیں بتا رہا ہے سود کھانا تمہارے لئے حرام ہے رشت کھانا تمہارے لئے حرام ہے مکاری کرنا لوگوں سے مال چھننا تمہارے لئے حرام ہے فراد کے ذریعے مال کمانا حرام ہے ڈنڈی مارنا کم تولنا تمہارے لئے حرام ہے جھوٹ بول کے سودہ بیچنا تمہارے لئے حرام ہے یہ تو کوئی اپنے گھر سے لے کیا ہے مولوی ہے یہ تو اللہ تعالیٰ کی دین کی بات تمہیں بتا رہا ہے وہ کہتا ہے نہیں ان کی باتوں میں مت آ جانا ملکہ زندگی بہت پریشان ہو جائے گی جینا مشکل ہو جائے گا بھائی ان کی باتوں میں آگئے تو تو اس کا مطلب یہ کہ تم دین کی باتوں میں نہیں آنا چاہتے ہیں تم اللہ کی باتوں میں نہیں آنا چاہتے ہیں تو تمہارا دل ایمان سے خالی ہے تب ہی تمہیں ایسی بات کر رہے ہو اگر دل میں ایمان ہوتا تو ارگز بھی ایسی بات نہیں کرتے تو اللہ تو فرمایا مومن تو ہے وہی کیا انداز دے کہ مومن تو ہے وہی کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل دھر جائے اور جب ان پر اللہ کی آیتیں پڑھی جائیں تو ان کا ایمان بڑھ جائے خوش ہو جاتے ہیں کہ بھائی آپ کو شکریہ میں تو گناہ کر لیتا آپ نے مجھے بتا دیا بہت شکریہ میں تو اس کو صحیح سمجھ رہا تھا بہت شکریہ وہ نہیں کہتا نہیں یا رجی میری تو روزی ماری گئی میں تو اس حرام طریقے سے پتہ نہیں کتنا کمات چکا تھا وہ یہ نہیں کہتا افسوس کرتا اپنی پچھلی دنگی کہ میں نے کیا کر لیا فرمایا کہ ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ اور وہ اپنے ربی پہ توقل کرتے ہیں اپنے ربی پہ توقل کرتے ہیں تو عزیزان محترم یہاں پہ اللہ تبارک و تعالی نے مومنین کی ایمان مولوک کی تین علامتیں بیان کیا تو پہلی جو علامت بیان کی فرمایا کہ کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل دھر جاتے ہیں وَجِلَتْ خُلُوبُ اب در جو ہے دو قسم کا ایک در تو وہ جو گناہوں کی وجہ سے انسان کو لائق ہوتا ہے کہ جہنم کے آگ میں جلنا پڑے گا گناہ ہم نے کر دیا ہیں تو ایک در تو یہ یہ عوام لوگوں کا مگر عوام میں بھی جو متقی پریزگار کراتے ہیں ان کا باقی دیگر عوام کو تو کوئی پروہ ہی نہیں ہے وہ توجہ نہیں کرتے ہیں اور زیادہ توجہ بٹھا کے کرائے ہیں کہ بھائی گناہوں کو چھوڑو ارے جی اللہ بڑا رحیم ہے بڑا کریم ہے تو عزیز شریف معاہ کے بدرگانہ دن فرماتے ہیں شخص بے خو بے حکوف ہے اللہ کے نافرمانی کرتا رہتا ہے کہ اللہ بڑا رحیم ہے بڑا کریم یہ شخص بے حکوف ترین آدمی ہیں کہ نافرمانی کا نتیجہ تو عذاب ہے اور پھر کہتا کہ اللہ بڑا رحیم ہے بڑا کریم ہے کہ اللہ اس کے لئے اپنے قانون کو بتل دے گا اس کا قانون تو یہی اس نے بیان کر دیا ہے کہ گناہگاروں کو سزا دے گا وہ نیکوکاروں کو عجر دے گا اور یہ کہتا کہ میں اللہ کا قانون بتل والوں ہوں تو یہ تو عوام آدمی کا دار ہے لیکن اللہ کے میں ایک بندے ہوتے ہیں جو گناہوں سے معصوم ہیں جو گناہوں سے محفوظ ہیں جیسے صحابہ اکرام اولیاء اکرام اللہ کے فرشتہ اور نبی معصوم ہیں صحابہ اولیاء محفوظ ہیں اللہ کے نبی اور فرشتہ معصوم ہیں مگر یہ بھی اللہ کا خوف رکھتے ہیں